تحجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے پتہ ہے محبت کیا ہے نماز سے کسی کو تحجد تک لے آنا جانتے ہو تحجد کی کوئی آزان نہیں ہوتی مگر جس انسان کو مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے کیونکہ انسان جب ساری دنیا سور ہی ہوتی ہے اور انسان اٹھ کر وضو کر کر اپنے رب کے سامنے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنے دل کی باتیں کہتا ہے اور اپنے رب سے اپنے دل کی گفتگو کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو حل کر دیتا ہے اور اس کے ہر دعا کے اوپر کن فائکون کی مور لگا دی جاتی ہے کیونکہ تحجد وہ اللہ تعالیٰ کی نماز ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو آسانی سے منا سکتے ہو کیونکہ تحجد تک کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تحجد تک ضرور پہنچ جاتا ہے تحجد تو پھر نام ہی موضو کی نماز کا ہے جتنے بھی موضو ہوتے ہیں تحجد سے شروع ہوتے ہیں تحجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہر دعا اپنی قبول کروا سکتا ہے کیونکہ تحجد تک پہنچے ہو اس کہانے کو اللہ پاک کیسے ادورہ چھوڑ سکتا ہے تحجد کی نماز تک پہنچ جانا تو سمجھ لو اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے تمہیں تحجد کی نماز وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے وہ اپنی نین سے بدار ہو کر اپنے رب کے سامے سر جھکاتا ہے مگر ضروری کوئی تحجد پڑے تو محبوب کی محبت مانگے کیونکہ وہ جو اللہ ہے اس کی محبت میں بہت سکون ہے اور تحجد کی تفعیق بھی انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہو تحجد کے وقت سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تحجد میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہو جس نے تحجد کی نماز میں دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگنی ہو تحجد کی نماز وہ نماز ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور تحجد میں مانگی گئی دعا پر کن فایا کن کی بارش ہوتی ہے دا گرگڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب بھی اللہ کن فایا کن کہتا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیں اور جس دن آپ کی دوستی ہو جائے گی آپ کو یقین آ جائے گا تو لوگوں کی کہی ہوئی باتیں آپ کو بے فضول لگیں گی کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہر چیز کو آسان کر دیتے ہیں اور جب اللہ آپ کو تحجد پر بلائے تو سمجھ لینا آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اللہ کو آپ سے محبت ہو گئی ہے کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو منائیں کہ وہ آپ سے دوستی کریں اور آپ اللہ سے دوستی کریں کیا ہے وہ نماز ہے جو ہم پر فرض تو نہیں پر اس کا عجر اتنا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتی ہے یہ وہ نماز ہے جو انسان تھک ہار کر دن میں اپنے کام کار کر سو کر اپنی نین کو بدار کر کر اپنے رب سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اور اپنے رب سے بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے یہ اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے تحجد کی کا وقت اللہ کی محبت کا عروج کا وقت ہے اللہ تحجد بہت مخلص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ بھی انہیں پھر اپنا بنانے کے لئے تحجد تک بھی لے آتا ہے فجر اور تحجد وہ کھوموش نمازیں ہیں ان میں گرے ہوئے تمام آنسو اللہ سنتا ہے تب ہی ان میں مانگی گئی دعا اثر انداز رکھتی ہے تب ہی انسان جو بھی مانگے وہ پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کا دل سکون میں آ جاتا ہے دعائے تو سب کی قبول ہوتی ہیں پر خالص دعائیں قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی سجدوں میں چھپا ہوا ہے اور سجد تک وہی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی یہ مقام صرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جنہیں دعائوں کو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تفیق دیتا ہے جنہیں اللہ کی اطاعت خزانوں میں بے شمار ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان سجدوں کے لئے کچھ ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تکلیفوں سے گزارتا ہے درد دیتا ہے کبھی اپنوں سے کبھی بغانوں سے اور اللہ تعالیٰ ان کو ازمانے کے بعد اپنی تحجد تک لے آتے ہیں اور جب تحجد مل جاتی ہے تو سمجھ لو کن فایا کن کے موزل شروع ہونے والے ہیں آپ کی زندگی میں تمہارا تحجد تک آنا ہی تمہاری دعاوں کی قبولیت اور سب پریشانیوں کا حل ہے پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو جب تمہاری دعائیں تمہیں تحجد تک لے آئی ہیں پھر یقین کے ساتھ مانگو ہو سکتا ہے تمہارے رب کو تمہارا مامنا بہت پسند آ گیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے جیک منانے کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے تو تم مانگتے رہو تمہارا رب تمہاری دعاوں پہ کون فایا کون ضرور فرمائے گا اگر تحجد میں کوئی خاص بات نہیں تو اللہ کیوں تحجد پڑھنے والوں کے لئے پہلے آسمان میں آتا ہے صرف یہ بات کیوں پوچھتے ہیں ان میں کہ اللہ ان کی دعاوں سات آسمانوں پر بھی سنتا ہے پھر کیوں ملاقات کے لئے پہلے آسمان میں آتا ہے کیونکہ اللہ جو لوگ تحجد پڑھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور ان کے لئے ایسے موجزے ہیں جو کسی کے لئے نہیں اب سات آسمانوں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو کھالے ہاتھ تو لٹانے والا نہیں رب تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیرے میں پکارتے ہو وہ تمہارے بھی موجزوں کی صبح عطا کر تمہیں راضی کرے گا کبھی کبھی انسان گر گر کر تھک جاتا ہے پھر رات کے آخری پہر امید لگا کر تحجد کے سجدے میں آنسو بہاتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے تحجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے جن کا ذکر کبھی انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا دعاؤں کم سلسل مانگنا تمہارے لب پر تسبیح کا آ جانا اس طرف قبولیت کا اشارہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں نوازنا چاہتا ہے وہ تمہارے ہاتھ کو خالی لٹانا نہیں چاہتا چاہ کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا تم اپنی چاہ کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیتے اگر نماز اللہ سے محبت کرنے کا ذریعہ ہے تو تحجد کی نماز اللہ تعالی سے عشق کرنے کا احساس ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پانچ وقت کا ہمیں نمازی بھی بنائے اور عشق کرنے کی تفیق بھی عطا کرے آمین تحجد کے آسو ان لوگوں کے لئے شفاعت بن جاتے ہیں جو اللہ تعالی سے تحجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالی ان پر کن فایا کون کی مہر لگا دیتا ہے تو پھر اللہ سے یقین سے مانگو توقل سے مانگو وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کر دیں سبسکرائب 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 سبسکرائب